لاؤ تاجو شریعہ جیسا پیس اگر ہمت ہے تو ایک واقعہ سن لوں اگر میرا دادا مصطفی جان رامت پلا کو سلام پڑھ رہا تھا وہاں گھانی درزا کا پوتا اختر رزا پڑھے گا آگے پدھو دوجہ تم پہ کرو درود تیبا کے شمس و دوہا تم پہ کرو درود آج سے ساٹھ ستر سال پہلے آلہ حضرت کے بڑے بیٹے حضور حجت الاسلام راجستان کے زلہ عوضہ پور میں تقریر کرنے چلے اور کرسی پہ بچ کے تقریر کر رہے تھے ہاتھ میں بہت پرانا زخم تھا جوش میں مار دیا کس کے ہاتھ زخم پھٹ گیا کھل گیا موں کرسی پر بے ہوش ہو گیا لوگوں نے جلدی سے اٹھایا روٹ کے اس پار عیسائی ڈاکٹر کا نرسنگ ہم تھا بھرتی کر دیا ڈاکٹر نے دیکھا بھلا مولانا کب سے ہی بیماری پال لہتے کہا بات مت کرو علاج کرو بھلا آپریشن کرنا ہوگا بیرسنگ پوروالو مزہ آئے گا تیار رہو کہا کب سے بیماری ہے کہا بات مت کرو علاج کرو کہا آپریشن کرنا ہوگا جلدی کرو ڈاکٹر دوڑا گیا آپریشن کا سامان لیا چاکو کنچی بلیڈ سوئی دھاگا تو حجت علی اسلام گھوستہ میں کھڑے ہو گئے بھلا پاگل ہے کہ سوئی دھاگا چاکو کنچی بلیڈ کیا کرے گا ڈاکٹر بھلا پہلی بار آئے ہو بھلا ہاں ہاں بولا ہم بلیڈ سے چاکو سے کنچی سے چمڑا کٹیں گے گھوست کو چیریں گے ہڈی تک پہنچیں گے فاسد مادوں کو نکالیں گے ہاتھ کی دھولائی کریں گے مرحم لگائیں گے سلائی کریں گے ڈرے زین کریں گے تب نپریشن ہوگا حجت علی اسلام نے ڈاٹ کر کارے بیوکوف تو کٹے گا پھاڑے گا چھرے گا تو درد نہیں ہوگا تو ڈاکٹر نے ایک انجیکشن اٹھایا ہاں مولانا ریڈ کی ہڈی میں اس انجیکشن کو پش کروں گا تو ایسے بہوش ہو جاؤ گے کہ انگلی کاٹنے کی تو بات الگ ہے اگر گردن کاٹ دوں تو پتا نہیں چلے گا اتنا سننا تھا حجت علی اسلام نے ڈاکٹر کی دونوں کلائی پکڑ لیں کہا وعدہ کر تو مجھ کو بہوش نہیں کرے گا بھلا کیوں بھلا میرا نام حامید رضا ہے لوگ حجت علی اسلام کہتے ہیں بولیے گا بولیے گا میں آلہ حضرت کا بڑا بیٹا ہوں پھر بولیے میری ایک تمنا ہے کہ یا رسول اللہ اپنا چہرہ دیکھا دیجئے آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے تو نے بہوش کر دیا کہیں سرکار مدینہ آ گئے تو میں دیدار سے محروم رہ جاؤں گا کہا پھر کیا ہوگا بہلا بے غیر بہوشی کا آپریشن کرو ڈاکٹر نے کہا ایسا نہیں ہوتا تم برداشت نہیں کر پاو کہا برداشت کرنا میرا کام ہے آپریشن کرنا تیرا کام بولا کئی سے برداشت کرو گے سنیے جواب سنیے حجت علیہ السلام کہتے ہیں میری تھیوری پر آپریشن کر بولا تیری تھیوری کیا ہے بولا یہ بیٹ تمہارا پورا پچھے میں اس کو اتر دکھن کر کچھ ہونا اتر دکھن کر کہا کیوں کہ گدھا اتنا بھی تم کو نہیں معلوم کہ میرے بھارت سے اتر میرے سرکار کا مدینہ ہے کہ کیا مطلب کہ مدینہ کی طرف سر کروں گا تو میرا مو کعبہ کی طرف ہو جائے گا سبحان اللہ اور میرا داہینہ ہاتھ زخمی ہے بڑھا دوں گا بے ہوش مت کرنا آپریشن کے لئے تیار رہنا کہا پھر کیا کرنا ہوگا کہا میرے بابا عالی حضرت امام محمد رضا نے میرے نبی کی شان میں سلام لکھا ہے میں اس صلات و سلام کو